عدلت کا حکم عدولی پر پانچ پولیس حلکاروں کے نقابل زمانت گرفتاری وارنٹ جاری کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے اہلکار مقدمہ سرکار بنام جھانگزیب کے سماعت کے دوران عدالت پیش نہ ہوئے عدالت کا حلکاروں کو گرفتار کر کے بارہ سپمبر کو عدالت پیش کرنے کا حکم جاری کیا ہے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں یہ اہم خبر ہے عدالت کا حکم عدولی پر پانچ پولیس حلکاروں کے نقابل زمان گرفتاری وارنٹ جاری کرنے کا حکم چاری کر دیا ہے اہلکار مقدمہ سرکار بنام جہانزیب کی سمات کے دوران عدالت پیش نہ ہوئے عدالت کا حکم عدولی پر پانچ پولیس حلکاروں کے نقابل زمانت گرفتاری وارنٹ جاری کرنے کا حکم چاری کیا ہے اہلکار مقدمہ سرکار بنام جہانزیب کی سمات کے دوران عدالت پیش نہ ہوئے ایسسٹن ساب انسپیکٹر ایف آئی اے تاہیر اصاف ہیڈ کانسیبل راو ریاض کی وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں یہ اہم خبر ہے دارت کا حکم ادولی پر پانچ پولیس اہلکاروں کے ناقابل زمانت گرفتاری وارنٹ جاری کرنے کا حکم جاری کیا ہے اس سوالے سے مجھے تفصیلہ جانیں گے محمد مقصود سے جی مقصود اپ ڈیٹ کی جائے گا آجی بلکل ایڈیشنل ڈسٹرین سیشن کوٹ میں بیرونے ملک بجوانے کا جانسہ دے کر رکم بٹونے کے مقدمے کی سماعت ہوئی کیس کی سماعت ایڈیشنل ڈسٹرین سیشن جائے عبدالقیوم بھٹا نے کی فاضل عدالت میں حکم ادولی پر پانچ پولیس اہلکاروں کو ناقابل زمانت گرفتاری وارنٹ جاری کرنے کا حکم دے دیا پولیس اہلکار سانہ ایف آئی اے میں درج مقدمہ سرکار بنام جانزیب کی سماعت کے دوران عدالت میں پیش رہا ہوئے جس پر ایسٹنٹ سب انسپیکٹر ایف آئی اے طائر اصاف ہیڈ کانسٹیبل راو ریاض کانسٹیبل آسف ناصر محمود زفر اقبال کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا عدالت میں پانچوں پولیس اہلکاروں کو گرفتار کر کے پالہ ستمبر کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی سماعت پالہ ستمبر تک ملتدی کر دی ہے جی وہاں شکریہ محمد مقصود آپ ہمیں ملتان سے اپریش کر رہے